بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم وائیسا پاکستانی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں سب سے پہلے پاکستان آج ایک بہت اہم اور خاص موضوع پہ آپ لوگوں کے ساتھ کچھ باتیں کرنی ہے اس لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے آج جو بات کرنے جاروں وہ پاکستان اور اسرائیل کے درمیان تجارت کے حوالے سے جو آج خبریں گردش کر رہی ہیں جس کے اوپر بہت سادہ باتیں ہو رہی ہیں اس کی حقیقت کیا ہے کیا واقعی پاکستان اور اسرائیل کے ساتھ جاتی تعلقات قیم ہو چکے ہیں یہاں ہونے والے ہیں اس کی کیا دیکھت ہے اس سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اس ویڈیو کو لائک کر دیں اپر اچھا سا کومنٹ کر دیں بہت شکریہ ابھی جو یہ سوشل میڈیا اور نیوز میں خبر بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک فیشل بن خالد کے نام کا ایک یہودی ہے جو اس ٹیم میں خیال میں واحد یہودیہ پاکستان میں رہ رہا ہے اس نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ ایک ٹویٹ کیا اور ایک ویڈیو بھی شیئر کی جس میں اس نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میرا پہلا جو ایک بیچ تھا وہ خوشک میواجات کا وہ اسرائیلی مارکیٹ میں پہنچ چکا ہے جس کے بعد جو پاکستان کے بہت بڑے بڑے نام ہیں جن میں اوریا مقبول جان صاحب سابر شاکر صاحب ہیں حقیقت ٹی وی ہے اسی طرح اور بہت سارے نام ہیں جو میرے سامنے آئے ہیں ان کے ٹویٹس اور ان کے بیان میں آپ کے ساتھ سکرین پہ شیئر کر رہا ہوں آپ یہ پڑھنے ہیں جس کے بعد کیونکہ یہ بڑے نام ہیں اور ان کے لاکھوں میں کروڑوں میں چانے والے ان کے فالورز ہیں تو یہ جب بھی کوئی بات کریں گے تو اس پہ یقین کرنا پڑتا ہے لیکن کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو اتنے بڑے نام ہیں یہ بھی جوہوٹ بول سکتے ہیں یا یہ صرف آدھا سچ بول سکتے ہیں یہ ناظرین یہ فیشل بن خالد جو آئے گا ابھی ایک واحد یودی ہے جو پاکستانی ہے جس کے پاس پاکستانی اشنافتی کارڈ ہے اس نے کافی عرصے سے یہ اس چیز کے پیچھے لگا ہوا تھا کہ اس کو اجازت دی جائے تاکہ یہ اسرائیل جا سکے اور پہلا پاکستانی بن سکے جو پاکستانی پاسپورٹ پہ اسرائیل کا سفر کر سکے حالانکہ آپ سب کو پتا ہے کہ پاکستانی پاسپورٹ پہ واضح لکھا ہوا ہے کہ اسرائیل کے علاوہ آپ پوری دنیا میں اس پاکستانی پاسپورٹ پہ سفر کر سکتے ہیں لیکن اسرائیل کے لیے کبھی بھی پاکستانی پاسپورٹ استعمال نہیں ہوگا پھر دوزہر اٹھارہ میں عمرانہان کی حکومت جب آئی تو اس نے پھر دوبارہ کوشش کی کہ مجھے اپنے مذہبی عبادات کے لیے مذہبی مقامات کے وزٹ کے لیے اسرائیل جانے کی اجازت دی جائے تو پیٹی آئی اکومت نے شاید اسی وجہ سے کہ مذہب کا اس نے نام لیا اس کو اجازت دے جی اور یہ پہلا پاکستانی بن گیا جو پاکستانی پاسپورٹ پہ اسرائیل گیا جب یہ وہاں اسرائیل گیا تو اس نے مذہبی مقامات کا وزٹ بھی کیا ہوگا لیکن ساتھ اس نے وہاں کے جو بزنس مین سے ان کے ساتھ بھی ملاقاتیں کی اور پاکستانی جو پروڈیکٹ سی ان کی قیمتوں کے بارے میں بات چیت کی پھر اس نے ان کے سیمپل دبائی میں ان کو دکھائے اور اس کے ذریعے اس نے یہ تجارت کیا اور اسرائیل کی مارکیٹوں میں پاکستانی خوشک مواجات اور مسالجات کو اس نے فروخت کیا اس میں اکومت اور اپوزیشن دونوں الگ الگ بیانات دے رہے ہیں عوام کو سمجھ رہے ہیں کہ جو اکومت کے مائٹی ہیں وہ کہتے ہیں کہ نئی اکومت نے نہیں کیا ہے جو مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ عمران حام کو یودی اجنڈ کہتے تھے لیکن انہوں نے خود یودیوں کے ساتھ تعلقات قیم کر لی ہیں حقیقت یہ ہوئی ہے کہ اس شخص نے انفرادی طور پہ تیسرے ملک کو استعمال کرتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ تجارت کیا پاکستانی جو سامان تھا اس کو اسرائیلی مارکیٹوں میں بیچا ہے لیکن اصولی طور پہ اس شخص نے اگر تو مذہب کا نام لے کے اسرائیل گیا تھا تو اس کو یہی کام کرنا چاہیئے تھا کیا اکومت کو نہیں پتا چلا تھا جو سابقہ تھی اور جو موجودہ ہے کہ یہ وہاں جا کے کیا کام کر رہا ہے اب بھی جو اکومت ہے اس نے یہ جو کام کیا ہے یہ پاکستان کے قانون کے خلاف کام کیا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے کیوں کہ ٹھیک ہے تم اقلیت ہو یہاں پہ ازادی کے ساتھ رہ سکتے ہو تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوئی ہے اور نہ اندھا کبھی ہوئی لیکن یہ جو کام کیا ہے یہ پاکستان کے قانون کے خلاف ہے ہم کسی صورت بھی اسرائیل کے ساتھ کوئی تعلقات قائم نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ بانی پاکستان قائج عظم عمد علی جناہ جو اس قوم کے بانی ہے جنہوں نے یہ پاکستان ہمیں دیا ہے انہوں نے ایک واضح طور پر اس وقت کہہ دیا تھا کہ اسرائیل ایک نجائز ریاست ہے اس لئے ہم کبھی بھی اس کو تسلیم نہیں کر سکتے اور اسلام کے نام پہ ہمارا ملک بنا ہے اسلام کیوں ہمیں پیارا ہے کیا وجہ ہے اسلام ہمیں صرف اسی لئے پیارا ہے کہ اسلام نہ صرف ہمیں انسانیت سے پیار کرنا سکھاتا ہے اسلام ہمیں جنوروں سے بھی پیار کرنا سکھاتا ہے اس سے آگے بڑھ کے اسلام ہمیں درختوں سے پیار کرنا سکھاتا ہے ایک سبز درخت پھلدار درخت بھی نہ ہو صرف عام درختوں جو صرف سایہ دے اس کو بھی اسلام بغیر وجہ کے کاتنے کو سختی سے منع کرتا ہے تو انسان کا مقام تو بہت بلند ہے یہ جو شخص ہے فیشل بن خالد اس نے صرف اپنے مذہب کے لئے کہ یہ یہودی ہے اور یہ یہودیوں سے پیار محبت کرنے یہ خاطر اس نے اتنا بڑا کام کیا اس کا مطلب ہے کہ واضح طور پر کہ یہودی جو مذہب ہے وہ حق نہیں ہے اگر حق ہوتا تو جو انسانیت کا قتل ہو رہا ہے مسلمانوں کو چھوڑ کے بھی انسانیت کے طور پر اگر یہ سوچیں تو اسرائیل نے جو ظلم اور ستم مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوئے کوئی عام انسان کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو وہ کیا اس کو جسٹیفائی کر سکتا ہے وہ اس کو قبول کر سکتا ہے تو جن لوگوں کو بہت زیادہ اسرائیل سے پیار ہے محبت ہے یا جن کے لالچ ہیں تو ان کو چاہیے کہ ایک الگ ملک بنائیں اور اس کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قیم کریں یا خود آپ یہودیت اختیار کر کے اسرائیل چلے جائیں کیونکہ جس نے یہ ہمیں ملک بنا کے دیا اس نے واضح طور پر منع کر دیا اور اس کا کول اس ویڈیو کے شروع سے لے کر آخر تک میں نے ساتھ لگایا ہوا ہے تاکہ اس کے بعد تو مزید بات ہی نہیں ہو سکتی جتنے مرضی آپ کے اوپر پریشر ہو آپ کے اوپر دباؤ آو ٹھیک ہے پچھلے دور اکومت میں بھی بہت زیادہ آپ کے پاکستان کے اوپر پریشر تھا اپنے جو اسلامی ملک ہیں ان کی طرف سے خاص طور پر جن کو ہم بہت بڑا اسلام کا لمبردار قرار دیتے ہیں وہاں تک ان ملکوں نے بھی نام لینے کی ضرورت نہیں ہے سب کو پتا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات انہوں نے قائم کر لیا اور مزید کرتے جا رہے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ان علاوات میں بھی جب تک پاکستان اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کرتا اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا تب تک یہ جو باقی ملکیں ان کی کوئی حمیت نہیں ہے اسی لئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس پاکستان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے اور ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایٹمی طاقت سے نوازا ہے جو باقیوں اسلامی ملکوں کے پاس ابھی نہیں ہے اور اسرائیل کو بھی پتا ہے کہ پاکستان ہمارے لئے سب سے بڑے رکاوٹ ہے گریٹر اسرائیل کے لئے اس کے جو بہت خطرناک مسلمانوں کے خلاف عزائم ہیں ان کے راہ میں رکاوٹ صرف پاکستان ہے تو اس کے لئے وہ ہر طرح سے پیسے کا لالچ ہر لالچ دینے کی کوشش کرنا ہے یہاں پہ حکومت اور اپوزیشن اور ہر پاکستانی سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں جتنے بڑے آپ صافی ہیں جتنے بڑے آپ تجزیہ نگار ہیں جتنے بڑے آپ علم رکھنے والے ہیں کہ خدا کے لئے اس مسئلے پہ سیاست نہ کریں اور قوم کے ساتھ کبھی بھی جھوٹ مت بولیں جو کچھ ہے اس کو سچ بیان کریں اور اس چیز کے کبھی بھی امایت مت کریں کبھی بھی جہاں تک ہو سکت اس حالت ہے اس کی ٹویٹر آئی ڈی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تقریبا پچیس ہزار کے قریب اس کے فالورز ہیں اور اس نے جو آئی ڈی کا مین پیج ہے وہاں پہ کیا لکھا ہے ٹریڈ بیٹوین پاکستان اینڈ اسرائیل اس کے بعد جو اس کی افیشل جی میل آئی ڈی ہے وہاں بھی دیکھ لیں پاکستان ایٹ اسرائیل تو اس کا مطلب ہے اس کو اسرائیل سے بہت زیادہ پیار ہے کیونکہ ذریعی بات ہے یہ بھی یہودی ہیں اور وہ بھی یہودی ہیں لیکن اگر اس کو پاکستان میں رہنا ہے تو پاکستان کے قانون اور بانی ہے پاکستان قائد عظم محمد علی جناح نے جو ایک اصول واضح قادیہ اس پر عمل کرتے ہوئے رہنا ہوگا اور حکومت کو اس کے اوپر سخت ایکشن لینا چاہیے کہ بھائی اگر تمہیں اس ملک میں رہنا ہے ازادی کے ساتھ رہو میں کوئی نہیں ہے لیکن پاکستان کے قانون کے خلاف جانے کی ہم کسی صورتوں میں اجازت نہیں دے سکتے پاکستان کا کوئی بھی مال کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اسرائیل نہیں جا سکتی ہے اور اس کے اوپر اس نے خوشی کا اظہار کیا اور آگے ایک اور اس کے میں ٹویٹ آپ کے ساتھ چھیر کر رہا ہوں جس میں یہ کہہ رہا ہے یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا اس سے پہلے بھی بہت دفعہ ہو چکا ہے تو مطلب یہ پہلی دفعہ چیز منظر عام پہ آئی ہے پاکستان اسلام کے نام پہ بنائے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان آنے والے وقت میں پوری مسلم امہ کی لیڈ کرے گا جہاں بھی مظلوم مسلمان کے ساتھ ظلم ہوگا پاکستان وہاں کھڑا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ ابھی وہ وقت نہیں ہے ابھی یہ باتیں مزاق لگیں گی لیکن وہ وقت ضرور آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان جس مقصد کے لیے بناتا وہ مقصد ضرور آصل ہوگا لیکن اس میں ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ اس مسئلے پہ آگے ہم کسی سیاسی جماعت کو مت دیکھیں بلکہ پاکستان کو اور بہنی پاکستان کے اس فرمان کو دیکھیں جو ابھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اس پہ تو بات کرنا ہی فضول ہے جس کو زیادہ پیار ہے وہ اسرائیل چلا جائے یا اپنا کوئی الگ ملک بنا لے جس کا وہ بانی ہو اور وہاں پہ وہ اسرائیل کے ساتھ محبتیں کریں تجارتیں کریں جو مرضی کریں لیکن یہ جو ملک پاکستان ہے جس نے ہمیں بنا کے دیا ہے اس نے اس کے لیے واضح طور پر اسرائیل کے بارے میں کیا کرنا ہے بتا کے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں عالی مقامت تعافی اللہ تعالیٰ پاکستان کی غازت کرے اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو قیامت تک قائم اور دائم رکھے موسیقی